محمد عبرار چشتی شیخ، السلام علیکم وآلیکم السلام تصویر گھر میں لگانے کے بارے میں رضوی علماء حرام بولتے ہیں، اُس کا کیا جواب دینا چاہیے؟ وہ بولتے ہیں کہ پیر کی فوٹو لگانا حرام ہے اور اگر ایسا ہے تو حضورﷺ کعبے میں سے بت کیوں نکالتے ہیں؟ بھئی بت اور چیز ہے اور تصویر اور چیز ہے، بت لگانا واقعی حرام ہے اور اُس کی توجیح بھی ہے، ریزن بھی ہے ایک بات آپ لوگوں کو سمجھنی ہے، کسی بھی مذہب نے، کسی بھی دین نے بیتو کی شرائط نہیں رکھی، بیتو کی شرائط کسے بولتے ہیں، پہلے ہی تو یہ سمجھ لیں کہ بیتو کی کیا ہوتا ہے بیتو کی بات اُس کو کہتے ہیں جس کا کوئی لوجک نہ ہو، جس کی کوئی توجیح نہ ہو، سمجھے؟ یعنی آپ سردی ہو رہی ہے اور اگر آپ جائیں تو یہ بیتو کا عمل ہے، بغیر کوئی وارم کلوٹز پہنے، جیکٹ پہنے، کوٹ پہنے جائیں۔ تو اسلام اگر کہتا ہے کہ فلان کام نہ کرو تو اُس کے پیچھے حکمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے کہ آپ کے اوپر بلاوجہ پابندیاں لگائے، صحیح ہے نا؟ نمبر دو، نبی پاکﷺ کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، تو تصویر حرام کیسے ہوئی؟ کیا خیال ہے آپ کا، ہے کی نہیں؟ جب آپﷺ کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، تو پھر تصویر کا تصور کہاں سے آیا؟ اچھا اب دو چیزیں ہیں، ایک تو بت بنائے جاتے تھے اُس دور میں، اور ایک برش یا کسی بھی لکھنے والی چیز سے دیواروں پر نقش و نگار بنائے جاتے تھے۔ اور وہ نقش و نگار بتوں کے ہوتے تھے، تو اُن بتوں کو اور اُن بت کے نقش و نگار کو حرام قرار دیا آپ نے۔ اب آج جو کیمرہ سے تصویر آ رہی ہے، یہ آپ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے نئے نقش نہیں ہیں، بلکہ ایک بندہ جو سامنے کھڑا ہے اُسی کے نقش کو کیپچر کرتا ہے کیمرہ اُس کی لائٹ، تو لائٹ اور شیڈو، اِن دونوں کے کنٹراست سے انسان کی تصویریں کیمرے سے بنتی ہیں، ہاتھ سے نہیں بنیں، یہ انسان کی تخلیق نہیں ہے۔ جو صورت آپ کی اللہ نے بنائی ہے کیمرے کو اُسی نے یعنی کیچ کیا ہے۔ تو اِن تصویروں کو جو کیمرے سے بنائی جا رہی ہیں، یہ تصویریں تو اکس ہیں آپ کا، اور نہ اِن تصویروں کو کوئی پوجھ رہا ہے۔ وہ بت اور اُن بتوں کے جو نقش و نگار تھے جو ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے رنگوں کی مدد سے، اُن کو تو لوگ پوجھا کرتے تھے خدا سمجھ کے۔ سمجھے آپ؟ لیکن یہ جو تصویریں بنائی جاتی ہیں، یہ تصویریں تو آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، یہ تو کیمرے نے آپ کے اکس کو محفوظ کیا ہے۔ اور پھر ہمارے سامنے علماء کا کردار تو ہے، اب سب سے چھوڑو، یہ دعوت اسلامی کو لے لو۔ دعوت اسلامی کے مولانا علیاس نے کہا، قادری نہیں کہوں گا میں اُس کو، مولوی علیاس نے کہا کہ ٹی وی حرام ہے۔ تو دعوت اسلامی کے جتنے بھی کارکنانتے سب نے اپنے گھروں میں ٹی وی توڑ دئیے، اُس کے بعد اُنہوں نے ٹی وی چینل بنا لیا۔ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے حرام ہیں، اب آپ نے خود بنا لیا۔ اِسی طریقے سے یہ مولانا ڈیزل، اِنہوں نے بھی فتوے دیئے کے تصویر حرام ہے۔ اب میں ہر فرقے کے مولوی کی بات کر رہا ہوں، یہ رضوی مولوی ہے نا یہ بھی، مولوی علیاس خادری، یہ بھی اپنے آپ کو رضوی لگاتا ہے نا، اعلیٰ حضرت سے منصوب رکھتا ہے نا اپنے آپ کو، یہ رضوی مولوی ہوا نا۔ اور دوسری طرف وہ وہابی فرقے سے تعلق ہے اُن کا، مولانا ڈیزل کا، اُنہوں نے بھی فتوے دیئے کے وہ تصویر حرام ہیں، اب وہ بھی ٹی وی پر آ رہے ہیں، اُن کی تصویریں بھی بنائی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جیو ٹیلیویجن کے اوپر ایک صحافی ہے، سلیم صافی، وہ ایک پرگرام کرتا ہے جرگہ، تو اُس نے جو ہے جرگہ پرگرام میں اُس کو بلایا، بلکہ اُس کے مدر سے جا کے جرگہ پرگرام کیا۔ تو سلیم صافی نے یہی سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ تو بولتے تصویر حرام ہیں، تو آپ کی خود تصویریں خود چھپ رہی ہیں، ادھر ادھر جا رہی ہیں، اب وہ فتوہ کہاں گیا۔ تو اُنہوں نے جواب دیا کہ بھئی کچھ علماء کے نزدیک جائز ہے، کچھ علماء کے نزدیک حرام ہے، کچھ علماء کے نزدیک مباہ ہے، تو اب یہ جو شریعت کے اندر یہ چھوٹ ہے تو یہ اُس کا امفائدہ اُٹھا رہا ہے۔ اِن لوگوں کے اصحابات جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، حدیثوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تصویر حرام ہے۔ اب اگر آپ بیس، پچیس، چالیس، پچاس مال بھی ملکی ایکہ کر لیں اور اپنے علاقے میں کہیں کہ نہیں تصویر سب حرام کرو، سب اُس فتوے کی سپورٹ کریں۔ تو یہ ایک ڈیو ڈینٹ کی مسجد بنانے والی بات ہے، آج کے دور میں تو ہر چیز تصویروں میں آ رہی ہے اور ویڈیو میں آ رہی ہے، جب آپ حج کرنے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں کا حج بھی لائف دکھایا جاتا ہے ٹیلیویجن پر، تو اب تو حج بھی حرام ہو گیا پھر اس طرح۔ تو آپ اِس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تصویر لوجیکلی حرام کیسے ہو سکتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں فرمایا ہے اپنی ایک صفت بیان کی ہے مصور، قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ مصور ہے، مصور کون ہوتا ہے تصویرے بنانے والا۔ اور پھر آلہ حضرت کے ہی کیے ہوئے قرآنِ مجید کے ترجمے، کنزل ایمان میں تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہے جہاں تابوتِ سکینہ کا ذکر آیا ہے۔ کہ تابوتِ سکینہ کے اندر مختلف انبیاء کی تصاویر ہیں جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہیں۔ اچھا اب سلیمان علیہ السلام نے اگر بنائی ہے تو اُس وقت بھی کیمرے نہیں تھے، وہ تو حضور سے بھی پہلے کی بات ہے، تو ظاہر ہے اُنہوں نے ہاتھوں سے ہی بنائی ہوگی۔ اگر وہ تصویر بنانا حرام ہوتا تو اللہ کا ایک نبی تصویرے کیوں بناتا؟ تصویرے بنانا اگر حرام ہوتا تو اللہ کا نبی ایک تصویر کیوں بناتا، دیکھو آپ جیسے یہ لکھا ہے سورہ حشر میں، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے لئے کہہ رہا ہے کہ وہ مصور ہے۔ اب یہ جو ہم اور بھی قرآن کی دوسری آیتوں میں آیا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ عورتوں کے ارہام میں تصویرے بناتا ہے اُن کی۔ اگر اللہ تصویریں نہ برایا تو ہماری شکلے و اکلے کیسے بنیں گی؟ تو جو کام اللہ خود کرتا ہے وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کام اللہ بھی کرتا ہے، یہ کام اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے، سلمان علیہ السلام نبی تھے نا، تابوتِ سکینہ کے اندر کئی انبیاء کی تصاویر ہیں۔ تو جس سے اگر بات کرنی ہو تو یہ دو چار دلائل جو میں نے دیئے ہیں یہ سامنے رکھ دیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چار دلگ رہے متردین آپ کی تصویر نہیں مмоciد بہث ہے ملہترینesy�� استرین